السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی بھائیوں کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج تیس سپریل دو ہزار دیس پالک مندری صاحب سے روبرو ملاقات کی اور ان کے سامنے ہم نے پورے شہر شولاکور شہر اور زلے کے لیے مساجد میں لارڈ سپیکر پر ازان دینے کے لیے یعنی تمام ازانوں کے لیے اور افتار کی دعا کے وغیرہ اعلان کے لیے پرمیشن مانگلے کے تعلق سے ملاقات کی اور انہوں نے الحمدللہ سبھی مساجد میں لارڈ سپیکر پر ازان دینے اسی طرح افتار کا اعلان کرنے کے لیے الحمدللہ پرمیشن دے دی ہے اور پولیس پرشاسن کے عدی کرت اعلان کے بعد انشاءاللہ سبھی مساجد میں لارڈ سپیکر پر تمامی وقت کی ازانیں اسی طرح افتار وغیرہ کا اعلان کیا جا سکے گا آخر میں سبھی بھائیوں کو تسٹیوں کو خاص کر مساجد کے علیمہ حضرات سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ازان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور فیزیکل ڈسٹنسنگ ان کو مینٹین کریں اور پرشاسن کا پورا پورا سہیوک کریں اور حکومت کا پورا مکمل تاؤن کریں ایسی میں سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں موران ایبراہیم سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات پشک کریں یہی کہ جیسا کہ بھی قاضی صاحب نے کہا قاضی صاحب کی بہت دنوں سے کوشش تھی کہ سبھی مسجدوں میں جیسے لوگ لوگوں سے پہلے معمول کے مطابق آزانیں ہو رہی تھی اسی طرح ہوتی رہیں تو بے رہل حضرت قاضی صاحب کی محنت رنگ لائی اور اس طرح سے ایک بات ہونے کے بعد اس کا پرمیشن من گیا وہ ہم سبھی کی طرف سے شکریہ کے بھی مستحق ہیں اور اللہ ان کے علم آمار میں برکت عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جو مائک کا جو اپنے اللہ لسکر کا جو علیوم ہے وہ زیادہ نہ رکھے محلے کے مطابق ہی رکھے کسی کو اپنے تکلیف نہ ہو یہ ہمارا دین میں شکھاتا ہے اور جو سپریم کورٹ کے جو آرڈر سے ہیں اس کا بھی پالن ہونا چاہیے گئر ضروری شور شرابہ اور اس طرح سے جو ہے اتنی آواز نہ رکھی جائے ابھی تو لوگ بام میں اور آواز گونجیں گی تو ٹرسٹی حضرات سے درخواست ہے کہ اس کا بھی خاص خیال رکھے کہ ہمارے مائک پر آزام دینے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اپنوں تک آواز پہنچیں اور دوسروں کے لیے خلل کی چیز نہ بنیں اور رمضان کے مناشبت سے ہم سبھی کے لیے خیر خواہی کریں سب کے لیے نیک تمنائے کریں اور مسجد کے اطراف اور دور دور تک جہاں بھی ہمارے مسلم نان مسلم سبھی جو ہیں جو پریشان حال ہیں ان کا خیال رکھے یہ میرے تنسیار پیگنی